اسلام علیکم ناظرین ریونیو ریکارڈز کی بات کریں گے یہ ریونیو ریکارڈز کے انڈر اگرم بات کریں گے پچیس فٹ کا یہ نالا تھا جس کو پتھان زمینداری کول کہا جاتا تھا جہاں ناظرین ریونیو ریکارڈز کے ایکارڈنگ یہ پچیس فٹ کی تھی اور ابھی یہ فالن یعنی شرنکھ ہوتے 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 اب یہ سات فٹ کی رہ گئی ہے قریبا اپروکس میٹلی سات فٹ کی رہ گئی ہے بلکل آپ تھوڑا سا پہلے میں کیمروز کو بتاؤں جو درج ہے وہ پچیس فٹ کی ہے اور ابھی یہ شرنکھ ہوتے ہوتے چھے سے سات فٹ کی قریب یہ بن گئی ہے اب ہمارا کیا مدور مقصد یہ نالے سے ہے یہ ہے کہ اگر یہ آلڑی ایریگیشن کینال ہے جو کہ ریونیو ریکارڈز میں درج بھی ہے وہاں سے نورسے بھی جاری کی گئی ہے کہ اس پہ کلوٹ نہ بنائے جائے لیکن اس کے بعد اگر دپارٹمنٹ میں اس پہ کاروائی کی ہے دپارٹمنٹ نے اس کے لئے نورسز جاری کی ہے کہ یہ جو کلوٹس ہے یہ ٹیمپوری بریس میں پہلے بنتے ہیں اور رات میں ان پہ کام ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ پرمنٹ کلوٹس میں تبدیل ہوتا ہے جہاں ناظرین یہ وہ ڈاکیمنٹس ہیں جو کہ تحصیل آفیس سے نکل کر آتے ہیں اور جن میں یہ پروپر یہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ جو کلوٹس ہے یہ الیگل ہے اب ہمیں کنسٹرکشن کی اور نہیں جانا ہے وہ ڈپارٹمنٹ دیکھ لے گا اور اس کے لئے بھی ڈاکیمنٹس ہے کہ یہ ریزڈنشل ہے یہ کمرشل ہے لیکن اس کے بغیر بھی کیا سکیمز ہوتے ہیں وہ بھی ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے اس کے بعد یہاں پہ اگر ہم ایرگیشن کی بات کریں گے کچھ دن پہلے ہم نے آپ تک ایک سٹوری چلائی تھی کہ ایرگیشن کینال کے جو کہ رانی پورا میں تھا وہاں پہ ایک سکول کو دیوار دینا تھا سکول نے پچیس فٹ کا گیپ ڈالا تھا لیکن اس کے بعد بھی ایرگیشن کینال جو بھی ڈپارٹمنٹ ہے ایرگیشن ڈپارٹمنٹ وہاں پہ ان کو دیوار کھڑی کرنے نہیں دیا یعنی ایک سرکاری ڈپارٹمنٹ نے ایک سرکاری ڈپارٹمنٹ کو اور سکول جہاں پہ چھوٹے بچے تھے ان کو وہاں پہ دیوار کھڑی نہیں کرنے دیا لیکن یہاں پہ اگر ہم ایرگیشن ڈپارٹمنٹ کی بات کریں گے نہ یہاں بیس فٹ کا کسی نے ڈالا ہے نہ پچیس فٹ کا جو یہاں پہ رول ہے ایس پر ایرگیشن رول ہے کہ پچیس فٹ کا گھاب کر کے آپ کو تو کانسٹرکشن کرنی ہے لیکن اس کے باوجود یہاں پہ اگر پچیس فٹ کا یہ جو کینال تھا وہ کیسے سات فٹ میں تبدیل ہو گیا جو ہی ڈپارٹمنٹ نے اس پہ کاروائی کرنے کی کوشش کی جہاں ناظرین بلکل جو ہی ڈپارٹمنٹ نے اس پہ کاروائی کرنے کی کوشش کی ہر آئے دن ہر آئے دن اس پہ نوٹ سے جاری کی گئی کہ اس پہ کاروائی کی جائے لیکن اس کے بعد بازابتہ طور پر ایسسٹنٹ ایگزیکیٹو انجینئر ایرگیشن سب ڈیویجن بج بہارہ ایک نوٹس نکالتا ہے ایک لیٹر لکھتا ہے جو نمبر ہے ففٹین تھارٹی تھری آئی ایس ڈی بی یعنی ایک وائیڈ نمبر جو ہے وہ چیف انجینئر ایرگیشن سری نگر کو جاتا ہے اور اس میں بازابتہ طور پر اس ایرگیشن کینال کے لیے لکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بلکل اگر ہم بات کریں گے اس پہ کلیر لیے لکھا ہے کہ کوئی بھی اینو سیز یعنی یہ اے ڈبل ای ایرگیشن سب ڈیویجن بج بہارہ چیف انجینئر ایرگیشن سری نگر کو لکھتا ہے کہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ سے کوئی بھی اینو سی ان کو جاری نہیں کی گئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ مین جو مدور مقصد ہمارا یہ ہے اس میں ایک پوائنٹ بھی مینشن کیا گیا ہے جو کہ پروپر تھوڑا سا میں دکھانے کی اوپر کوشش کروں گی آپ کو کہ تھوڑا سا پیان کر کے دکھائیں یہ ایرگیشن سب ڈیویجن اور اس کا نمبر بھی یہاں پہ ہے کہ اس میں کیا مینشن کیا گیا تھا اور مین اس میں جو یہ ہے کہ جب ان پہ کاروائی کی جاتی ہے تو کیا اے ڈبل ای اپنے چیف انجینئر ایرگیشن کو لکھتا ہے کہ جو بھی یہاں پہ کلوٹ بنا رہے ہیں کانسٹرکشنز کریں اس ایرگیشن کینال کو جنہوں نے قبضہ کر کے اس پہ بیٹھے ہیں اس کا یہی ہے کہ ایک اے ڈبل ای یعنی ایک جو سب ڈیویجن کا آفیسر ہے پورے اس ایریا کو دیکھتا ہے وہ اپنے چیف انجینئر سرین اگر یہ لیٹر بیجتا ہے جس میں بازابتہ طور پر یہ لکھا ہے کہ جب ہم اس پہ کاروائی کرتے ہیں تو ہمیں ہائی لیول کوریڈور سے کال آتی ہے اب ہمیں وہی دیکھنا ہے یہاں کی ایڈمنیسٹریشن پہ اس کو کام کرنا یعنی ڈیپیٹی کمیشنر انتناک کو اس پہ کام کرنا ہے سیکیورٹی کو اس پہ کام کرنا کہ یہ کیسے وہ ہائی لیول آفیشلز ہیں کیونکہ یہاں پہ تو کوئی جو گورمنٹ آفیشلز ہائی آفیشلز ہوں گے وہ تو اس پہ فون نہیں کریں گے پولیٹیکل لیڈرز کی بات کریں گے وہ تو اس پہ کال نہیں کریں کیونکہ وہ تو چنہ ہوئے نمائندے ہوتے ہیں لوگوں کے وہ ان کاموں کے لیے غلط کاموں کے لیے تو کال نہیں کریں گے پھر یہ کونسے کوریڈورز ہے کونسے ایسے لوبیز ہے جہاں سے ایک اے ڈیپارٹمنٹ کو کالز موصول ہوتی ہے یعنی ان کا جو پورا ڈیپارٹمنٹ ان کا جو عملہ ہے ان کے جو یہاں کے ایمپلوئیز ہیں ان کو کیسے فون کر کر دبایا جاتا ہے بلکل اس میں یہ اور اور بہت کچھ لکھا ہے وہ بھی ہم آپ تک پہنچانی کی کوشش کریں مدور مقصد ہمارے یہی ہے کہ صرف اگر ہم اس پورے ایریا کی بات کریں گے چاہے ہم ناگی پورا کی بات کریں گے ناگی پورا خاص کر ناگی پورا معورا کی یہ بات کریں گے یہ وہی کینال ہے جس پہ illegally یہاں پہ قبضہ ہوا ہے صرف construction کی بات نہیں کریں گے چاہے اس پہ residential بنا رہے ہیں چاہے اس پہ hotels بنا رہے ہیں ہم کسی کو پیناوٹ نہیں کر سکتے ہیں ہم کسی کو target نہیں کر رہے ہیں جو بھی construction جس پہ ہوئی ہے چاہے ہم یہاں پہ ہوئی ہے چاہے اس پورے ایریا کی ہم بات کریں گے جو کہ معور سے ہوتے ہوتے ناگی پورا تک جاتا ہے ایک سائٹ سے irrigation department کے یہاں سے یہ آتا ہے کہ بھاگات جل گئے ہیں کینال کی facilities نہیں ہیں لیکن اتن پانی کم ہے پانی کی قلت ہے جو بھاگات ہیں جو میوے ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں لیکن دوسرے سائٹ سے ایسی عظیم جو یہ کینال ہے اس کو بھی کیسے لوگوں نے ہڑپ کر کے رکھا ہے اور اس کے ساتھ بازابطہ طور پر اس order میں یہ بھی لکھا ہے جتنے بھی کلوٹس اس پہ بنے ہوئے ہیں یہ permanent انہوں نے رات میں بنائے ہیں اور سارے illegally طور پہ یہ construct ہوئے ہیں کیا کچھ اس میں نکل کر آئے گا ہم مزید irrigation department اے ڈبلی ساب ڈیوجن بیش بیہارہ سے بھی بات کریں گے concern تحصیل سلر سے بھی بات کریں گے اور ظاہر سی بات ہے بلوک کے انڈر آتا ہے تو بلوک آفیسر اور اس کے سربراہ ایس ڈی ایم پہلگام سے بھی بات کریں گے کیا کچھ نکل کر آئے گا وہ بھی ہم آپ تک پہنچھانے کی ضرور کوشش کریں گے فیلال کے لیے اتنا ہی ناغی پورا سے ازرا مہراج کو دیجئے اجازت